بسم اللہ الرحمن الرحیم مجید میں جس مخلوقات کا تذکرہ کیا گیا ہم نے بیان کیا باقی چند ایک جو رہ گئی تھی انہیں آج بیان کر کے بات کو مکمل کرنی کوشش کریں گے قرآن مجید میں زمین کا تذکرہ کیا گیا اور بہت سارے مقامات پر تذکرہ کیا گیا سور بقرہ میں زمین کے فرش کے بچھانے کا تذکرہ کیا گیا جو دہول عرض کے حوالے سے ذکر کیا گیا اور اس کے علاوہ سور نسا میں آسمان اور زمین پر جو چیزیں ہیں ان پر غور و فکر کی دعوت دی گئی اور یہ بتایا گیا کہ اتنی بڑی زمین کو خالق نے کیسے بچھایا اس کے ذریعے سے تم توحید کو سمجھو اس کے علاوہ پہاڑوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا سور ساد میں اور بھی مختلف مقامات پر پہاڑ کا تذکرہ کیا گیا جناب موسیٰ کے قصے میں بھی پہاڑ کا ذکر ہوا بلم باورہ کے ذکر میں بھی پہاڑ کا ذکر ہوا اور مختلف مقامات پر پہاڑ کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے علاوہ سمندروں اور دریاؤں کے بارے میں بھی ذکر کر کے یہ دعوت فکر دی گئی کہ تم گورو فکر کرو کہ کون ہے جو ان کے اندر تغیانی کو پیدا کرتا ہے کون ہے جو ڈوبتے ہوئے لوگوں کو بچاتا ہے کون ہے جو سمندری اور دریائی مخلوقات تک گزہ کو پہنچاتا ہے ہمارے آئیمہ علیہ السلام نے بھی معصومین علیہ السلام نے بھی لوگوں کو توحید کی دعوت کو اکثر اوقات پانی میں ڈوبنے والے شخص کی امید کے ذریعے سے سمجھایا اسی طرح کے مختلف واقعات چھتے امام اور آٹھوے امام کی زندگی میں ملتے ہیں کہ آپ نے کئی ملہد افراد سے یہ سوال کیا کہ کبھی کیا تمہیں کشتی میں سفر کرنا نصیب ہوا اور اس کے بعد کشتی کا ڈوبنا ہوا کہا کہاں کا اس کے بعد وجود بھی کوئی امید ہوئی کہا کہاں کہ اس امید کا نام خالق ہے جس کی طرف یہ تمہاری امید تھی وہ خالق ہے وہی جو تمام تر اسبات کے ختم ہو جانے کے باوجود بھی تمہیں بچا سکتا ہے اس کے علاوہ قرآن مجید میں آندھی کا ذکر ہوا قرآن مجید میں زلزلے کا ذکر ہوا سورہ زلزلہ میں اور نباتات کا ذکر ہوا ہیوانات کا ذکر ہوا اور اس ہیوانات کو خالق نے انسان کے لئے اس ہیوانات میں چند ایک کے گوشت کو اور دودھ کو خالق نے انسان کے لئے حلال قرار دیا تاکہ ان کو استعمال کر کے اپنے بدن میں توانی کو پیدا کر کے خدا کی عبادت کر سکے اور چند ایک جن کے گوشت کو تو حرام قرار دیا گیا لیکن دودھ کو بھی حرام کر دیا گیا لیکن کسی نے کسی طریقے سے انسان ان سے استفادہ کرتا ہے سواری کے ذریعے سے یا دیگر اور چیزوں کے ذریعے سے یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام تر مخلوقات کو انسان کے لیے قرار دیا اور انسان کو اپنی ذات کے لیے قرار دیا تمام چیزیں انسان پر قربان ہوتی ہے اس زمین پر انسان چلتا ہے اس سورج سے اس چاند سے انسان استفادہ کرتا ہے ان ستاروں سے انسان استفادہ کرتا ہے لیکن خالق نے انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو ان تمام تر مخلوقات میں جو کہ خدا کی نشانیاں ہیں ہمیں غور و فکر کرنے سمجھنے اور توحید کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں کئی افراد ایسے ہیں جو مخلوقات کی اندر اتنا غرق ہو گئے کہ ان کی عبادت کرتے ہیں کوئی ہمیں گائیں کو پوچھتے ہوئے نظر آتا ہے کوئی شخص ہمیں سورج کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتا ہے کوئی شخص کسی چیز کی عبادت کرتے نظر آتا ہے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں اس چیز کے طرف دعوت دیئے یہ تمام کی تمام مخلوقات حوادث میں سے ہیں ختم ہونے والی ہیں اگر کوئی چیز باقی ہے وہ خالق ہے جس نے انہیں خلق کیا ہے جسے دیکھنا اس ظاہری آنکھ سے ممکن نہیں اگر اسے دیکھنا چاہتے ہو معرفت کو بلند کرو اور وہ تمہارے لئے معرفت کو بڑھاتا ہوا چلا جائے گا میں اپنی بات کو امیر الممنین کس جملے پر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جن سے ایک شخص نے جب پوچھا تھا کہ یا علی کیا آپ جس اللہ کی عبادت کرتے ہو اسے کبھی دیکھا ہے تو مولا نے فرمایا میں ایسے اللہ کی عبادت نہیں کرتا جسے دیکھا دہو تو اس نے کہا کیا اللہ کو ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہے تو مولا نے فرمایا ان آنکھوں سے دیکھنا تو ممکن نہیں لیکن معرفت کی آنکھوں سے بصیرت کی آنکھوں سے خالق کی آیات کا مشاہدہ کرنا ممکن ہے اللہ تعالی ہمیں معرفت رب العزت اور ان کی بھیجے ہوئے نبیوں رسولوں اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نصیب فرمائے وَمَا لِنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ